آج ہم یہ تین ایونٹ ٹرائی ایتھلون، ہپٹا تھلون، ڈیکا تھلون کے بارے بات کریں گے ان تینوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری آپ لوگوں کے لئے کیونکہ ان میں سے پیپر میں ان میں سے کوشن ضرور آتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹرائی ایتھلون کے بارے میں ٹرائی ایتھلون جو ہے وہ گریگ زبان کا ورڈ ہے جس میں صرف ٹرائی کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے اور تھلون کا مطلب پرائز یا کونٹیسٹ ہوتا ہے یہ دو ہزار میں لیمپک میں شامل کی گئی تھی ٹرائی ایتھلون اور یہ اب بھی تک لیمپک میں شامل ہے ٹرائی ایتھلون کے اندر تین ایمٹ ہوتے ہیں کہ نام ہی ٹرائی ہے اس کے اندر تین ایمٹ ہوتے ہیں سویمینگ، سائیکلنگ اور رننگ سب سے پہلے جو ایک ایتھلٹ ہوتا ہے وہ سویمینگ کرتا ہے سویمینگ کے لیے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تیار کرتا ہے سویمینگ کے لیے اور جیسے ہی وہ سویمینگ کر کے باہن نکلتا ہے تو وہ پھر سائیکلنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے سائیکلنگ آریڈی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں ہر کنٹری کے ایتھلٹ کی سائیکل پہلے ہی وہاں پہ سٹینڈ کی ہوئی ہوئے گی اور ایتھلٹ سویمینگ کرتا ہے باہن نکلے گا تلاب میں سے یہاں جو بھی سی میں سے ریور میں سے جہاں بھی سویمینگ کرنی ہوگی اس نے جہاں بھی ایونڈ منقید ہوگا اس کے بعد وہ سائیکلنگ کرے گا اور سب سے آخر میں وہ جب سائیکلنگ کر لے گا مکمل تو جب پھر اس نے رننگ سٹارٹ کر دینا ہے دس کلومیٹر جو پہلے فنش کر لے گا ان تینوں ایونڈس کو وہ جیت جائے گا تو یہ ہوتا ہے ٹرائی ایتھلون کا ایونڈ اس کے ہمارے پاس نیکسٹ ایونڈ آتا اس کا نام ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ہمارے پاس نیکسٹ ایونڈ آتا ہے اس کا نام ہے ہپٹا ہپٹا ایتھلون اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی گریگ زبان کا ورڈ ہے سیم وہی یہ بھی گریگ زبان کا ورڈ ہے اور یہ زیادہ تر وو مینز میں کپیٹ کرتی ہیں مینز بھی کرتے ہیں لیکن اسے زیادہ تر وو مین کا ایونڈ کہا جاتا ہے اس کے اندر جو ہپٹا کا مطلب ہے سیون اور ایتھلون کا مطلب ہے پرائیز یا کونٹینسٹ سیم وہی بات ہے کونٹینسٹ یا یا پرائیز یہ کمپیٹشن بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی ایم سیوز میں جواب ہوگا ایم سیوز میں جو بھی آپ کو نظر آرہے ہوں گے اگر میں سے آپ کو پرائیز نظر آرہا ہے پرائیز پر ٹک کر دیجئے گا کونٹینسٹ نظر آرہا ہے اس پر ٹک کر دیجئے گا یا آپ کو کمپیٹشن نظر آتا ہے تو اس پر ٹک کر دیجئے گا ایتھلون کا مطلب یہی ہوتا ہے ہپٹا ایتھلون جو ہے وہ اس میں جو ہے مین کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ انڈور ہوتا ہے یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو مین کا ایونٹ ہوتا ہے وہ انڈور ہوتا ہے اور جو وہ مین کا ایونٹ ہوتا ہے وہ آؤڈور ہوتا ہے پہلے دن چار ایونٹ ہوتا ہے پہلے ہم مین کی بات کرتے ہیں پہلے دن جو ہے یہ دو دن کا ایونٹ ہوتا ہے کتنے دن کا ایونٹ ہوتا ہے یہ پورا کا پورا ہپتا تھلون دو دن کا ایونٹ ہے جس میں پہلے چار جو یہ سات ایونٹ ہیں ان میں سے جو پہلے چار ایونٹ ہوں گے وہ پہلے دن ہوں گے اور جو رمیننگ تری ایونٹ ہوں گے وہ نیکس ڈے ہوں گے یہ فرس ڈے ہو گیا فرس ڈے فور ایونٹ اور سیکنڈ ڈے باقی کے تین ایونٹ اب یہ ہیپٹا تھلون میں جو مینز کا ہیپٹا تھلون ہے اس میں کون کون سے ایونٹ شامل ہے یہ بات میں بتاتی ہوں میں اس سے بتاتی تاکہ آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو ہیپٹا تھلون میں سکسٹی میٹر رننگ ہے کیونکہ یہ مین کا ایونٹ ہے اس لیے اس میں سکسٹی میٹر رننگ ہے کیونکہ یہ انڈور ایونٹ ہے اگر آؤڈور ہوتا تو سول میٹر رننگ ہوتی تو سکسٹی میٹر رننگ ہے اس کے بعد ہمارے پاس لونگ جمپ ہے یہ کل سیون ایونٹ ہے لونگ جمپ بھی ہے ہائی جمپ ہے اور اس کے علاوہ پول والٹ ہے پول والٹ نیکس ٹے ہوگی تو پہلے چار ایونٹ سکسٹی میٹر لونگ جمپ ہائی جمپ اور اس کے علاوہ شورٹ پوٹ یہ چار ایونٹ ہوگے اور ڈین ہمارے پاس جو پانچوہ ایونٹ ہے وہ ہے پول والٹ پول والٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکسٹی میٹر ہرڈل سکسٹی میٹر ہرڈلز اور سب سے آخر میں ایک ہزار میٹر رننگ ہے تو یہ چار سات ایونٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایونٹ جو کہ مینز کے ہپٹا تھلون کے ایونٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ فی میل کا ایونٹ کون کون سے ہے لیکن میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ کو اس وقت یاد کرتے ہیں مشکل فیل ہو رہی ہے تو ہائی جمپ اور لونگ جمپ یہ دونوں ہی مینز کے ایونٹ میں شامل ہیں پھر سکسٹی میٹر ہرڈلز اور سکسٹی میٹر رننگ یہ بھی میچ کر رہے ہیں اس طرح یہ چار تو آپ کو یاد ہوئی گئے ہیں اور پھر ایک ہزار میٹر رننگ اور شورٹ پٹ اور پول والد اور سات کے سات ایونٹ مکمل ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارا ہو گیا میلز کے بارے میں ہپٹا تھلون اب ہم فی میلز کی ہپٹا تھلون کی بات کریں تو فی میلز کا جو ہپٹا تھلون ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آؤڈور ہوتا ہے وہ انڈور نہیں ہوتا آؤڈور ہوتا ہے فی میل کا ہپٹا تھلون کا ایونٹ فی میل کے ایونٹ میں بھی جو پہلے چار ایونٹ ہوں گے وہ ہوں گے فرسٹے اور جو سیکنڈ اور باقی کے جو تری ایونٹ ہوں گے وہ ہوں گے سیکنڈے ٹھیک ہے جی اب پہلے چار ایونٹ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فی میل کا ایونٹ ہنڈر میٹر ہرڈل ٹھیک ہے ہنڈر میٹر ہرڈل ہائی جمپ شورٹ پوٹ آئی ہوب کہ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے شورٹ پوٹ دو سو میٹر اور پانچوہ ہے لونگ جمپ ان میں بھی لونگ جمپ اور ہائی جمپ دونوں ایونٹ شامل ہے میلز کی طرح ملز میں جیولن تھرو نہیں ہے ان میں جیولن تھرو ہے یعنی کہ ان میں شورٹ پوٹ اور جیولن تھرو دونوں ہی آگئے ہیں اور ساتھوں ان کا جو ہوتا ہے وہ آٹھ سو میٹر رننگ ہوتی ہے اور میلز کی کتنی رننگ ہوتی ہے میلز کی تو ایک ہزار میٹر رننگ ہوتی ہے تو ان میں سے یہ پہلے چار ایونٹ ہے یہ فرس ڈے ہوں گے اور باقی کے رمیننگ ایونٹ جو ہیں وہ سیکنڈ ڈے ہوں گے یہ فرس ڈے اور باقی کے یہ تین سیکنڈ ڈے آٹھ سو میٹر رننگ جیولن تھرو لونگ جمپ نیکس ڈے اور ہنڈر میٹر ہرڈلز ہائی جمپ شورٹ پوٹ اور ٹو ہنڈر میٹر فرس ڈے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈیک اتھلون کے بارے میں ڈیک اتھلون کا جو ایونٹ ہے وہ میلز کا ایونٹ کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے لامپک میں ڈیک اتھلون میں کیا ہوتا ہے ڈیک اتھلون میں دس ایونٹ ہوتے ہیں ٹرائی اتھلون ڈیک اتھلون یہ سارے کے سارے لامپک کے ایونٹ ہے ٹرائی اتھلون ہپٹ اتھلون ڈیک اتھلون ڈیک اتھلون میں ڈیک اتھلون کا مطلب ٹین ہے یہ بھی گریگ کا ورڈ ہے اور اتھلون کا مطلب پرائز اور کونٹسٹ ہے ٹھیک ہے ڈیک اتھلون کے اندر کون سے دس ایونٹ ہوتے ہیں اچھا دیکاثلون کے اندر ہمارے پہلا جو day 1 ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس پانچ event ہوتے ہیں اس کے بھی دو دن ہوتے ہیں ہپٹاثلون دیکاثلون کے دو دن ہوتے ہیں ٹرائثلون کا ایک ہی دن ہوتا ہے تو day 1 میں ہمارے پاس جو ہے وہ 100 meter running آتی ہے long jump آتی ہے short put آتا ہے کیا جی short put ہو گیا high jump ہو گئی اور 400 meter ہو گیا 400 meters یہاں بھی دیکھئے high jump اور long jump ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ day 1 کا یہ man's کا event ہے اس کے بعد ہے day 2 day 2 میں بھی اگلے پانچ event ہوں گے کیونکہ یہ دس event کا ہے اچھا تو یہاں ہمارے پاس 110 meter hurdles discuss throw اور پول وارڈ جیولن throw اور 1500 meter آئے گا 1500 meters یہاں بھی discuss throw اور جیولن throw ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس day 1 کے اور day 2 کے events ہے i hope you like this video channel subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے شیئر ضرور کیجئے گا